جی ناظرین ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاصر ہیں اور علی بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت ہدایت کی باتیں بتائیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرسکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موسم ہے وہ سردی کی موسم کی طرف بڑھا ہے اور میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے بچوں کا بھی اس حصے میں خیال رکھیں کیونکہ بچے بہت جلدی جو انفیکشنز ہیں وہ کیچ کر لیتے ہیں بہتر ہے ان کو جو اچھی طرح سے کور کر باہر بھی لے کر جائیں اور خود کو بھی اچھی طرح سے کور کر کر رکھئے گا آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ففٹین ڈگری سنٹیگری ویٹ رہے گا آج جمعت المبارک ہے اور اکٹوبر کی تیس تاریخ ہے اور آج بات کریں گے ہم جمعت المبارک چونکہ ایک مبارک دن ہے اور ساتھ عبادت کا دن ہے خاص طور پر مسلمانوں کیلئے اس کو تفریز کیا گیا کہ یہ دن جو ہے مسلمانوں کی خاص عبادت کا دن ہے اور اس دن جو ہیں لوگ گروہ دور گروہ جمع ہو کر مسجدوں میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ایسا سماسہ بن جاتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو دین ہے وہ سب پر غالب آنے والا ہے آج جو سب سے زیادہ ایک مشکل میرے ذہن میں ایک آئی کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم کوئی بھی کسی زندگی کی کسی بھی مقام پر کسی بھی مشکل میں پڑھ سکتا ہے کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے اس میں جو سب سے زیادہ مشکلات دنیاوی کاموں میں دنیاوی زندگی میں جو انسان کو پیش آتی ہیں وہ مالی مشکلات ہوتی ہیں ہم اور آپ کہیں نہ کہیں زندگی کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی سٹیج پر مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں لیکن مالی مشکلات کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو باتیں ہیں بہت ساری مدد جو ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ حق اور حلال کی روزی جو ہے وہ کمائیں چاہے آپ تھوڑا ہی آپ کو کیوں نہ ملے آپ کو حق اور حلال کی روزی سے ہٹنا نہیں چاہیے اور جو لوگ سبر کرتے ہیں اور جو انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حق کی روزی میں حلال کی روزی میں جو ہے وہ برکت ڈالے گا اللہ تعالیٰ ان کو فانلی ضرور نوازتا ہے اور زندگی ہے اس میں آپ کو کرز لینا بھی پڑتا ہے دینا بھی پڑتا ہے یہ ایک زندگی کا نظام ہے جس کے تحت صدیوں سے لوگ چلتے آ رہے ہیں صدیوں سے یہ انسانوں کے درمیان میں لین اور دین کا جو اصول ہے وہ مرتب رہا ہے لوگ جو ہیں وہ اس میں لیکن یہ بھی ایک ایسا ایسا عمل ہے دنیاوی عمل ہے کرزے کا لینا اور دینا جس کی جو ہے پابندی کرنا جس کے اس کے روز کی پابندی کرنا بھی بہت سخت ضروری ہے اور ایک آیت کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ کرز حسنا کے بارے میں فرماتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا کرز دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا ہا چڑھا کر عطا فرمائے اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے مشکلات میں دوست احباب بہن بھائی رشتہ دار مدد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کرز واپس کرنے کی اہلیت جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے کچھ لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے یا شیطان ان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے پاس احلیت ہوتے ہوئے بھی کرزہ جو ہے وہ واپس نہیں لوٹا آتے یہ بہت ہی بری پریکٹرس ہے اس کو جو ہے اسے بھی دور رہنا چاہیے اور ایسے ایسے آپ کے پاس یہ اہل ہو جائیں آپ اس بات کے کہ آپ کرزہ جو ہے وہ واپس لوٹا سکیں تو ضرور لوٹائیں اور کم از کم یاد ضرور رکھئے اور اس شخص جسے آپ نے کرزہ لیا ہے اس کو یاد دلاتے رہیے کہ آپ نے اس کا جو ہے آپ کے طرف جو ہے اس کے پچھ جو بھی آپ نے اسے کرزہ لیا ہے وہ واپس کرنا ہے تاکہ اس کے احساس رہے کہ آپ کی نیت میں فطور نہیں آیا تو ایک کچھ حادیث جو ہیں وہ کرزے کے بارے میں آپ ہی خدمت میں پیش کروں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کرز صدقہ ہے اگر آپ محسوس کریں اگر آپ دیکھیں ہم کرزہ لیتے بھی ہیں کرزہ دیتے بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ مجبوری میں ہیں آپ سخت جو ہے ایک ایسی مجبوری میں ہیں جس سے آپ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس میں ایسے میں کوئی آپ کی مدد کر دے تو یقیناً وہ جو مدد کرنے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک کس قدر پیارا ہوتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کر سکے اور پھر اس مجبوری میں اس کی جو اپنی وہ عزت کو جو ہے وہ چھپا کر اپنی عزت کو بڑھا کر کسی دوست سے کسی باپ سے کسی بہن سے کسی بھائی سے جب کرزہ مانگتا ہے اور وہ اس کے اس ایپ کو بھی چھپاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کی مدد کی ہے اس نے تو وہ جو کرزہ دینے والا ہے جو مدد کرنے والا ہے اس کے درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے بڑھ جاتے ہوں گے اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہوں گے تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ ہر کرز صدقہ ہے ہر کرز صدقہ ہے اور ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایک مسلمان کو ایک بار کرز دے گا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا گویا اس نے دو مرتبہ اتنی ہی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کی ایک تو آپ کو ثواب ملے گا اس بات کا اگر آپ کرزہ دے رہے ہیں کسی کو کہ آپ نے اس کی مشکل میں مدد کی اس کا تو ایک الہدہ سے آپ کے حصے میں ثواب آتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنی آپ نے رقم اس سے اس کی مدد کی حالانکہ وہ رقم آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ رقم اسے واپس لیں گے اور وہ آپ کو واپس دے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اس رقم کی دھوگنا جو ہے یہ ثواب اتا فرمائے گا اتنا عجر اتا فرمائے گا جتنا کہ اس رقم کی ڈبل ہونے آپ اگر اللہ کی راہ میں خرج کریں تو آپ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا مالدار کرزدار یعنی جو کرز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور کرزہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو وہ ظالم ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا میں نے کہ جو چیز جو شخص اس بات کا اہل ہو کہ کسی کا کرز ادا کر سکے واپس کر سکے ٹائم پر اس کو چاہیے کہ فوراں جو ہے وہ کرز جو ہے وہ واپس کر دے لیکن اگر اس میں آپ کو اگر جو سامنے والا شخص ہے جسے آپ نے کرزہ لیا ہے اگر آپ اس بات کے اہل نہیں ہو پا رہے کہ آپ کرزہ واپس کر دیں تو اٹلیس اس کو بتا دیں کہ مجھے میری فرس پرائیورٹی جو ہے وہ آپ کا کرز واپس کرنا ہے اور پیسوں کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس مال کے ہوتے ہوئے اگر آپ کرزہ واپس نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ایک اللہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اللہ کے احسان کا جو ہے وہ صحیح طرح سے کرز ادا نہیں کیا ہے اور سب سے پہلے آج اسی کے حساب سے کچھ آپ کو آیات کچھ ذکر سے بتاؤں گی جسے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ جو کے اوپر جو کرز ہے وہ ادا کر سکیں کرزہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کرزہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صورت الماؤن کو جو ہے وہ بہت اس کی افضل سمجھا جاتا ہے چالیس دن تک اگر آپ چالیس یا گیارہ مرتبہ صورت الماؤن جو ہے وہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں وہ برکت اتا فرمائے گا آپ کے پاس وہ توفیقات آپ کو دے گا کہ آپ جو کردار ہیں آپ بس کا بھی کرز ہے وہ واپس کرنے کے قابل ہو جائیں گے کرز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک اور صورت جس کی بہت زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے وہ ہے صورت القرائش صورت القرائش کو اگر آپ اکیس مرتبہ روزانہ تلاوت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کچھ ایسے سباب بنا دے کہ آپ کرز ادا کرنے کے قابل ہو سکیں تو یقین اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مدد مانگو میری طرف جو ہے وہ رجوع کرو میں تمہارے تمام مسئلوں کا جو ہے وہ حل کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر آپ صورت القرائش اکیس مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقین غیب سے ایسے مدد اصباب پیدا کرے گا آپ کی رزق میں اس طرح سے ادافہ کرے گا کہ آپ کرزہ اتارنے کی قابل ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا باسطو یا رزاکو کا جو ہے تین سو اکتالیس بار ورد کریں یا باسطو یا رزاکو اس کا تین سو اکتالیس مرتبہ گرہ مغرب کی نماز کے بعد ورد کریں اس کا ذکر کریں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی روزی اور رزق میں بہت برکتہ تا فرمائے گا اور آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ کرز جو ہے وہ ادا کر سکیں اس کے علاوہ ایک اور صورت القحف کی بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاس اس کی خاص اہمیت ہے صورت کی اور جب آپ اس کو مختلف مسائل کے لیے اپنے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اپنا کرم اور رحمت نازل کرتا ہے اگر آپ صورت القحف بھی جو ہے وہ بعد نماز ہے جمعہ آج بھی جمعہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ جو ہے پورے خلوص کے ساتھ اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں خواتین جو ہے وہ گھر میں جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ صورت القحف کو پوری خلوص کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ دل توجہ دے کر جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کرزہ اتارنے کے جو ہے وہ سبب پیدا کر دے گا اور جو ہے آپ ہر جمعہ اس کو پڑھئے اور جب تک پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کا کرز جو ہے وہ دور نہیں ہو جاتا وہ جو ہے ختم نہیں ہو جاتا بہت ہی پیارا پیاری سی دعا ایک بہت ہی پیارا سا کلمہ جس کے جو زبان پر رہے تو بہت سکون دلوں کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو نہ صرف کے آپ کے مالی معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ جن جن زندگی کی معاملات میں آپ پریشان ہیں دکی ہیں اس میں بھی آپ کی مدد فرماتا ہے اور وہ ہے اور یہ سو مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھ لیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور روزانہ اول و آخر اس کو پڑھئے گیارہ بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے اپنی خاص جو ہے انعائد فرمائے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص آپ قریب پہنچ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے ساتھ اور اگر ایک اور ذکر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ کر آپ دعا کریں پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ کر آپ اللہ سالہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کا جو کرز ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ دلوا دے اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ کے اوپر جتنے لوگوں کے بھی کرز ہیں جو بھی جس بھی قسم کا کرز ہے وہ آپ آدھا کر سکیں اور یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سے ذکر تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا آپ کی جو روزی اور رزق ہے اس میں مزید برکر تا فرمائے گا اور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ دوسروں کے جو کرزیں ہیں وہ اتار سکیں اور اگر آپ نے کسی کو کرزہ دیا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی اہلیت نہیں ہے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ وہ کرز ماف کر دیں اور اگر آپ ماف نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم اس کم اس کو اتنا ٹائم دیجئے اس کو اوپر سختی مت کیجئے اور انتظار کیجئے کہ جب وہ اس اہل ہوگا تو آپ کو کرز واپس لوٹا دے گا اب یہ تو بات تھی کرزہ کرز جو ہے وہ ادا کرنے کی لیندین کی ناظرین اگر آپ نہیں بھی کرز لیا ہوا یا نہیں دیا ہوا تو بھی ہر انسان کی ہم میں سے کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں جو ہے وہ خاص طور پر برکت عطا فرمائے اور ہمارا ہر انسان کی یہ جسے کہتے ہیں قدرتی خواہش ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اس کی خواہش کرنا بری بات نہیں لیکن لیمٹس میں رہ کر محمد و آل محمد کے راستوں پر چلتے ہوئے ان کی ہدایات کے مطابق جو انہوں نے ٹرمز این کنڈیشنز ہمارے سامنے واضح کی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اور پھر جو راستے انہوں نے متعین کیے ہیں ان پر چلتے ہوئے رزق زیادہ حاصل کرنے کی طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ایسا رزق جسے دوسروں کو تکلیف پہنچے جسے دوسروں کا حق جو ہے وہ قصب کیا جائے جسے دوسروں کو تکلیف پہنچائے جائے وہ رزق جو ہے انسان کے لیے خود گلے کا پھندہ بن جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے تو نماز فجر کے بعد پانچ سو مرتبہ یا حیو یا قیومو کا ورد کیجئے اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد دل کو عجیب سے سکون بھی جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے آپ نماز فجر کے بعد پانچ سو مرتبہ ان کو پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور مزید مزید زیادہ بہتر سے بہتر جو ہیں وہ رزق کے دروازے کھول دے گا روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ پانچ سو مرتبہ سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی پڑھیں تو انشاءاللہ جو روزی کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے اگر آپ جابلس ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جاب کے سبب پیدا کرے گا اگر آپ کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافے کا سبب بنا دے گا سورت الفلق جو ہے وہ بہت ہی فضیلت رکھتی ہے اس حساب سے کہ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے اگر آپ کے پاس آمدنی کی کمی ہے تو سورت الفلق جو ہے وہ آپ کی بہت سلسلے میں اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے اور روایت میں ہے کہ اگر صبح و شام اکتالیس اکتالیس مرتبہ سورت الفلق کا جو ہے آپ ورد کریں تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ کے لئے کروزی کے دروازے کھول دے گا اور ایک اور چونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے جو اس کی شان ہے اس کے مطابق اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے بس مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر آپ گیارہ سو مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص خرم فرمائے گا یا غنیوں یا مغنیوں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گیارہ سو مرتبہ اگر آپ فجر اور کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو پڑھیں گے سورت القوسر کی بارے میں بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سورت میں خاص جو ہے کمالات رکھے ہیں سورت القوسر کی تلاوت کرنے سے بھی اور خاص طور پر اگر آپ نماز فجر اور اثر کی نماز کے بعد اگر سورت القوسر جو ہے وہ سو مرتبہ پڑھیں اور تو ذرست کے جو ذرائیں ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں اور خوشحالی ملتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ در قوسر سے آپ کو بہت سارا نوازتہ ہے بہت ساری انعائت فرماتا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سپنے جو بھی آپ ورد کر رہی ہیں جو بھی ذکر کر رہے ہیں اس کی پابندی کیجئے انتظار کیجئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ضرور وہ بھی بہت ہی مفید ہے آپ کی اگر آپ کو مالی مشکلات کا سامنا درپیش ہے اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو خرچے ہیں وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں اور آپ اپنی آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں تو صورت الواقعہ کو تلاوت جو ہے اس کا معمول بنا لیں اور قدت الہی کا مشاہدہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کس طرح سے جو ہے خاص طور پر اپنی انعیت فرماتا ہے روزانہ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رضا کو قوید کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ جائیں تو نماز کے بعد سو مرتبہ اس کو پڑھنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے مشکل سے تین یا چار منٹ یا اس سے بھی کم لگتے ہوں گے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے اگر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ جیساں کرز ادا کرنے کے لیے صورت الماؤن کی اہمیت ہے اس طرح روزی کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی صورت الماؤن کو بہت اہمیت دی گئی ہے وہی اگر آپ کا کرز بھی ادا ہوگا انشاءاللہ اور آپ کی جو روزی میں تنگی ہے آمدنی میں جو کمی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا آپ کی آمدنی میں اور صورت الماؤن کو آپ نے چالیس دن تک چالیس بار یا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ اگر صورت القحف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جمعہ کو پڑھنا بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک عمل ہے جس کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس پر آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا اب ایک اور نام اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام اور اس کا مطلب ہی ایسا ہے کہ آپ کی دل کو سکون مل جائے یا باستو اس کا مطلب ہے اے کشادگی دینے والے اگر آپ کے ساتھ مشکلات ہیں آپ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعا کی صورت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور پھر گیارہ مرتبہ یا دس مرتبہ جو ہے یا باستو کا ورٹ کیجئے اور پھر اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں پر پھونکر اپنے جسم پر اس کو پھیل لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص انعیت فرمائے گا اور جو ہے آپ کو اپنی جو درسے اپنے محمد والے محمد کے درسے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری آپ پر اپنی فضل کرے گا بہت زیادہ کرم کرے گا آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یا عزیزو کا جو چالس دن تک پر یہ آپ ورد کیجئے اور اس کو آپ اکتالس مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ معزز بنا دے گا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا اپنی ذات کے سوا اور آپ کو جو ہے وہ بینیاز کر دے گا دنیا سے آپ کو دنیا کی فکر جو ہے آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی اور یا وہابو کا اگر آپ آپ بکسرت ورد کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پر خاص رحمت فرمائے گا یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں ان کو اگر آپ گن کر اس لی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں ایک ورد مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو موقع مل جاتا ہے ایک اندازہ کی مطابق ایک اس کے مطابق کہ آپ دوسرا ورد شروع کر سکیں لیکن اگر آپ ویسے ہی اس کو پڑھنا پڑھتے رہنا چاہتے ہیں درود پاک ہر وقت پڑھتے رہے ہیں اپنی دوبانوں پر اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل پر جو ہے وہ سلام کا جو ورد ہے وہ جاری کیے رکھئے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت آپ اپنا کرم کے دروازے کھول دے گا اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا اور اگر آپ ویسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتوں کا نزول بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناموں کا کھلا ویڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اور جو بھی آپ کو سبحان اللہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ تو بہت بہترین ہے ہر نماز کے بات کرنا تو بہت ضروری ہے آپ کو اس طرح سے سمیٹ کر رکھتی ہے آپ کو اس طرح سے حفاظت کرتی ہے کہ شاید گمان بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور اس کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیرت ہے اگر آپ اگر آپ یا لطیفوں کا جو ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھیں تو بھی آپ کے رزق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا یا غفوروں کا بقصت ود کرنے سے بھی جو ہے آپ کی مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی جو ہے وہ بہترین راستوں پر چلاتا ہے ان کے اوپر اپنی بہترین عنایت فرماتا ہے تو ناظرین یہ تو کچھ ایسے ورد تھے کچھ ایسے ذکر تھے کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام تھے جن کو اگر آپ سارا دن بھی پڑھتے رہیں تو یقین اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوگا آپ کی تمام پریشانیاں بہترین محمد وعالی محمد دور فرمائے گا اور یہ جو آج ان محرم کے دنوں میں جو خاص طور پر جو اپنے امام کی ہم نے جو یاد میں جو مجلسیں منقض کی ہیں اس کا تظہر ہمیں عجر ملے گا ہی ان کو سننے کا ان کو منقض کرنے کا ان سب کوزہ داری کرنے کا یہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے امان کا ہمارے دین کا اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ اگر اپنی زبان پر جائے رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مزید نائت ہوگی مزید کرم ہوگا اپنے عمال کو درست رکھیں اپنے کردار کو صدی راستے پر صدی راتے مستقیم پر چلاتے رکھیں تو کوئی دوسری شک نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہو پائیں گے جائیں گے ناظرین ایک چھوٹا سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے لئے جو ہے وہ فون لائنز بھی کھول دیں گے تاکہ آپ ہم سے باتشیت کر سکیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی